جے تُسی اللہ دے نبیوں نبی کوئی موجزات لے کیوں دے نے کمالات لے کیوں دے نے جے تُسی اللہ دے نبیوں یہ چند خجوران دیاں گھٹکا لے کی آیاں اے نہ خجورانوں پیو اگر صویر تک ترخت لگ گئے میں تو اٹا کلمہ پڑھ کے مسلمانے ہو جاں مانگا اے لوکوں اے چلدہ چلدہ سرکار دینال جنگل بھیا بھانچی آگیا سرکار نے فرمایا جگہ کھوڑ اے جگہ کھوڑی جا رہے ہیں سرکار خجوران دیاں گھٹکا رکھ دے جا رہے ہیں تے نال اتے مٹھی ڈال دے جا رہے ہیں اے لوکوں یہ دو ساریاں خجوران دیاں گھٹکا لے کیا واپس ہی آگئے سرکار اپنے ویڑے چھی آگئے اے قلام اپنے ویڑے چھی چلا گیا اٹھ کی ابو جال کھولے آیا آگی ابو جال تا دروازہ کھڑ گڑایا ابو جال نے پوچھیا کونے آندہ میں تیرا مزدوراں کدھر آئے ہیں آدھی رہاں دہ میں لائے ہو گیا کدھر آئے ہیں آندہ دروازہ کھول میں تیرو کام دی گالت سنایاں ابو جال نے دروازہ کھولیاں جدو ابو جال نے دروازہ کھولیاں اوہ مزدوراں دے اج میں سرکار دی بارگچ گیا ساں اللہ نے بڑا خسن عطا کی تا ہے اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے میں سرکار دی بارگچ جا گیا کہ جے تو سی اللہ دے نبیوں اے چند خجوران دیاں گٹکاں لے کی آیاں اے نا نبیوں اگر کال تک ترخت لگ گئے خجوران دے کوشش لگ گئے میں تو اڈا کلمہ پڑھ کے مسلمانی ہو جاں مانگا اے لوگوں ابو جال نے مزدوراں تھپڑ ماریا تھپڑ مار کیاں دے اوہ میرا پتی جائے میں جان ناماں اوہ نے اگا چھڑڑیاں نے اے تے میرے پتی جیدی گل میں جان ناماں میرے نبی دا بچ بانے میرے پتی جیدی بچ بانے سرکار نو میں سواری دے مگر بٹھایا میں سواری دیاں گے بیا گیا جدو میں سواری نو ٹوڑیاں میری سواری ٹردی نہیں میں پھر سواری نو ٹوڑیاں سواری نہ ٹوری جدو سرکار نو آگے بٹھایاں میں پچھے بیا گیاں میری سواری آ پئی اٹھ پئی وہ اندھا میرا بتی جاتے ایک کر جاندائے اندھا چلو اس جگہ دے چلیے جتھے خجوراندیاں گٹکاں بھوکی آئے ہو او تو جا کے گٹکاں گڑ لے آنے ہیں نہاں گٹکاں یونگیاں نہ درخت ہی اگنگے ایک چلتے چلتے اس جگہ دیا آگے ابو جال دیو دا مزدور اس جگہ دیا آگے او تو خجوراندیاں گٹکاں گڑ گے لے کے واپس چلے گے منتے نے چڑے گاں ہیں نہاں خجوراندیاں گٹکاں گیاں ترخت کی تھوانگے ابو جال مشکرہ کے تمشکرہ کر گیاں دے شویر تک محمدین ابوبت دے نارے اب بھئی ختم یو جانگے لیکن قدرت مشکرہ کیاں دیئے جے میں ترخت نہ یو گاں منو محمد دا خدا کونہ کے دا قرآن کریم فرقانِ غمی جو چند سر کلمات تیبات تلاوت کرنے شرف حاصل کی تھے اس دے زمن دے حوالہ دنال چاند ساری عمروزات تو سا نیک لوگا دے زین نسین کرنی آنے اللہ تعالی حق بھی آنی دی اور اس دے عمل پر ہون دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ وجدان ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا ساؤنڈ سسٹم سیال کوڑ دا اور سیال کوڑ دا میاری ساؤنڈ اللہ کریم انہ دے اس روزگار دے اندر دن دگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام دست کا شب و روز جڑہ امینت کر کے پیغام ریکارڈ کر کے لوگا تک پوچھان دے اللہ تعالی انہ دے اس مشن دے اندر دن دگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے رب عالم نے قرآنِ کریم دے اندر رشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَا ایک قرآن دے الفاظ نے میری تقریب دی جاننے اسا سارے لی بخشتہ سمانے اور میرا ایمان ہے جن نے قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ چونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ریحزی دا علم قرآن دے اندر ریحزی دا علم ٹکنالجی دا علم قرآن دے اندر ریحز زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر ریحز آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر ریحز دن ذکر قرآن 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 دن ذکر قر قرآن کے اندر علم نشراتہ سینہ تذکر قرآن کے اندر سارے نبیان تو بات بس شریعتہ نبادہ آڑ کے شرابہ نور بن کے حضور اس قائنات اندر تو شریف نیان اللہ ذکر قرآنیں چی بیان کرتا اس پاک پکیزہ مقدس عرفاتِ عالی منظہ کی تابیچوں روشن تے عالی کی تابیچوں جڑے چند سر کلمات تیبات تلاوت کرنے صرف حاصل کی تہے رب عالم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَى صَفِیمْ رَسُولَى اِذَا ترجمہ تُسَا سمات فرمانے رب فرماندہ ہے کہ اصلا مومنت احسان کیتے ہیں اصلا مومنت احسان کیتے ہیں میرے جملیاں تے تُسا غور کرنے رب عامدہ اصلا مومنت احسان کیتے ہیں ایمان تارینا مسلمان تاس جنہ اُتے رب نے احسان کیتے ہیں تے نبی تا ملاد بھی تے اِنَّا مومنت احسان کیتے ہیں اللہ عامدہ سم مومنت احسان کیتے ہیں کہ اِنَّا وَچْا اپنا شانہ والا رسول ٹور چھڑیا ہے اور دوسرے مقام تے رب تعالی نے رشاد فرمایا فرمایا محبوب تُسی فرما دیو بِفضل اللہ کہ جدو اللہ تا فضل ہوئے وَبِرَحْمَتِهِ اور میری رحمت ہوئے فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَهُ اُدُو خُشیاں کریا کرو ہُوَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون کہ جڑا مال تُسی جمع کر دیو مِنُو سو جمع شدہ مال نلو او مال زیادہ پسان دے کہ جڑا میرا فضل تے رحمت ملن میں جو خوشیاں وچ خرچ کر دیں دے اسے بازتے میں تُسی گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی دعائی دے کے کہہ رہے ہیں جن چڑے آیا آمینہ دے لال دا جن چڑے آ آمینہ دے لال دا جن چڑے آ آمینہ دے لال کوئی زبان خموش نہ رہے اپنی محبت دہ اظہار کر کیا کھو عقیتت دہ اظہار کر کیا کھو وفا دہ اظہار کر کیا کھو بابا جی گل تمجھو نہ سنے آجے ایک شیام بندے دا ذکر نہیں کر ریا اے او دا ذکر کر ریا وہاں جبی شان وچ رب نے سارا قرآن نازل فرما دی تے جن چڑے آیا مینہ دے لال دا جن چڑے آیا مینہ دے لال دا کوئی نہیں سوڑا سوڑے دے لو پہلا میں ایک دعا دے لینا یا اللہ جڑا ہون میرنہ محبت نہ پڑے انہوں اس سے زال اپنے ماں باپ دینا لہا جی تے عمرہ نصیب فرما آتی تے رکھو کسے پندے دا بازو تھلے نہ روے آج تے مچھل مچھل کے حضورتہ ذکر کرو اپنے گلیاں نوں پاڑ پاڑ کے حضورتہ ذکر کرو کالا اگر کوئی توانوں پوچھے نا توانے گلے کیوں خراب نے توسیہ کیا جے اساں نبید اجشن منا منا کے دوسرے ہے اسی او لوگاں اور جڑا نبید ملاد منا مالے ہیں جن چڑے آیا مینہ دے لال دا جن چڑے آیا آمینہ دے لال دا جن چڑے آیا آمینہ دے لال دا کوئی نئی سوڑا سوڑے دے لال دا اے پچھلے نوجوان دوسری کہلو جن چڑے آیا بیکھو بارہ ربیلہ بلے شریفتہ مہینہ جو دومدہ ہے نا تو گلامہ دے چہرے ہاں تو موسکرہ کانا جاو دیں گا اے وے کوئی میں چہرے کھل کھلا رہے نے اے کیوں کھل کھلا رہے نے کہ آج حضور دی ویلاتا تا دن ہے اچھا حضور دی آمد تے ہر کسے نے خوشی منائی صرف شیطان رویا پائی جان گلت وجہ نہ سنیا جے ہر کسے نے خوشی منائی صرف شیطان رویا مکہ دنالک پہاڑے ابو قبیس اس پہاڑی ہوتے بے کے نا جدو حضور چودہ سو سال پہلا اس دنیا تے تصریف لے آئے اس پہاڑی ہوتے بے کے نا شیطان نے چیخ ہماری رویا ادھے ہباریے جمع ہو گئے انہا کیا گرو جی کی گا اللہ تو سی رو رہے ہو ہم تک کیوں نا روما آج کوئی عام نہیں آیا اللہ دفضل تے آخری رسول آگیا آج اللہ دفضل تے آخری رسول آگیا اسی اہل سنتا ساڑھا عقیدہ اہل سنتا عقید ہے آل سنتا عقیدہ کسے بہت مذہب نے تیار نہیں کیتا اے ڈالر دیکھتے ریالانی صورت پہ چھے تیار نہیں ہویا اے اوہ عقید ہے جیڑا اللہ نے قرآن میں چتا کیتا ہے تو مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں چتا کیتا اور کفرستان نے اس بزار کے اندر اگر کوئی اپنے اقائد و نظریات بیان کر سکتا ہے آل سنتا ہی بیان کر سکتا ہے ایک آتھوچ ربدا قرآن دوسرے آتھوچ فرمان پکڑ کے اپنے اقائد و نظریات الحمدللہ سینہ تان کے بیان کر سکتا ہے ادرات توجہ چاننا اوہ جی تو شیطان رویا نا اوہ ناکھیا اوہ دے حواری ہے جنہیں جمع ہوگے اوہ ناکھیا گروہ جی کی گالا تو سی رو رہے ہو امدے کیوں نا روما آج اللہ دا نبی آیا ہے اوہ ہواری ہے اندھے نے اس تو پہلاویں دے نبی آمدے رہنے نا ایک ایک علاقے دے اندر دس دس نبی وی وی نبی تری تری چالی چالی پنیا سو 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 نبی آمدہ رہے ہیں اٹھ رون دی گل ہے ہی کوئی نہیں اندھے ہاں نبی دے آمدے رہنے پر اے جڑا نبی آیا ہے نا اس سارے نبیاں دے سردار نبی آیا ہے ان جدرو جدرو لگ دیا جانے پتھرانویں دے کلمہ پڑ دیا جانا ہے آشکہ دے سردار نے بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا کیا ہے آشکہ دے سردار نے کہوں با کیا ہے اوہ پتھرانو کلمہ پڑا جان دائے اوہ پتھرانو کلمہ پڑا جان دائے اوہ ان بولے آنو کلا جان دائے اوہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اوہ پھو گیاں تھی گلہاں کرا جان دائے اوہ ان بولے آنو کلا جان دائے اوہ سکیاں کھجوراں اے جڑی گل میں سکیاں کھجوراں مالی گل پیا کرنا ادھراتے گیرامی درہ توجہ چانا اوہ ایک آلوی سکنا دے جاؤ میرے کریم نبی دیو گلاموں ذرا توجہ چانا ایک دے نبو جال مکہ دے چوک میں چایاں آکے ایک مزدور خریدیا خرید کے اس مزدور ران دائے اس چوک میں جھ کھڑا یا جا جڑا یزور دا گلام آوے اوہ آکے پوچھے تو کدھر جا رہے ہیں اوہ اگر آکے میں سرکار دی بارگا جا رہے ہیں اوہ اگر آکے میں سرکار دی بارگا جا رہے ہیں ساڑی طرح پھین دا ہے ساڑی طرح سو دا ہے آندا تو انوہا کی اوہ تے عام بشر ساڑی طرح اوٹھ دا ہے ساڑی طرح پھین دا ہے اس چوک میں جھ کھڑا ہو جا تک کسے انوہی حضور دی بارگا جا نہ جان دیں جڑا حضور دا بے گلام ہے اوہ آکے انو اے ہوئی گل کرے اوہ آندا ہے تو تے سرکار نوہ بکھے نہیں اوہ سرکار دا حسن ہی پڑا آل ہے اوہ جڑا ایک دفعہ حضور دا ہے آندا ہے ایک دفعہ حسن لکھے نا اوہ حضور دا ہی رہا جان دا ہے عیدی ترجمانی عدرت السلطان العارفین نے اپنے اکمال ترجمانی کر کیا کیا ہے عدرت السلطان العارفین نے اپنے رنگوچ ترجمانی کر کیا کیا ہے ایتن میرا ہے میرا ہے چشن وہاں ہوئے کہ میں بری شدوے کر نرہ جہاں ہوں لولو دے موڑ لکھاں لکھ چشمیں لولو دے موڑ لکھاں لکھ چشمیں ایک کھولاں ایک کہاں جہاں ہوں پر اتنا ڈٹھیاں مینو صبر نایاں بے غور کی دے والے بے جہاں ہوں مرشد دار تی داریاں ماں ہو مینو لکھ گروڑاں ہاں جہاں مرشد دار دی داریاں ماں مینو لکھ گروڑاں ہاں جہاں ہوں جہاں جہاں یزور دا غلامی آوے او آکے مزدور نا آکے تو میرا یار بے کیا ہی نہیں اوہ میرا یار دا سونا یہ ناوے جہاں کھے کھے دا با سرکار ناوے کے پھر میندہ ہی رہ جاندہ ہے ایک دن ہو یا دو دن ترے دن چار دن جہاں یزور دا غلام آوے انہوں آکے تو کدھر جا رہے ہیں او آندہ میں سرکار دی بارگچ جا رہے ہیں اوہ اوہ نو مزدور آندہ ہے اوہ ساڑی دینا بشرے ساڑی دینا کھاندہ ہے ساڑی دینا پھیندہ ہے جہاں یزور دا غلام آوے اوہ آندہ تو دا سرکار نو بے کیا ہی نہیں سرکار دا خوشن بڑا سونا ہے سرکار دی چال چلی بڑی بڑی سونا ہے ادھ راتے گی رامی درا توجہ جانا ایک دن انو خیال آیا اج رات پھوے گی میں سرکار دی بارگچ جا مانگا جا کے سرکار دا خوشن بے کیا ہاں گا اوہ کٹا کو سونا ہے جیڑا یوں دا اے خوئی گل کر دے تو اجے میرا یار بے کیا ہی نہیں تو میرا یار تک کیا ہی نہیں اوہ دے سونا ہی اے ڈائے جیڑا ہیک دفعہ سرکار نو بے کے پھر ویندہ ہی رہے جاندہ ہے لاہور دا خلدرِ آزم آزم چشتی مرخوم انہیں بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا کیا آزم چشتی مرخوم نے کیا ہوبا کیا تو اجے میرا محبوب نہیں نیتا اوہ جنو بیک کے چند شرمہ اہے اچھے اچھا وے والا سیر کرننو سارا کلشن سیس نواوے اچھے 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 اچھا وے والا زلفان بے اوہ دھو راہی راہ بلجاوے توبہ ایڈا حسن نبیدار جیدی جال چلینا جاوے آزم ایڈا سونا ماہی اوشانو کدرے نظرین یا یاوے نرائے تکمیل نرائے ریسالام عظمت و شاد مصطبا علماء اہل سنن نرائے حیداری حضرات توجہ چاننا اوہ مزدور اندھا ہے آج چار پانچ دین ہوئے نہیں تو میں چوک بچ کھلوں نا تو جیڑا بھی حضورتہ غلام اندھا ہوں تو میرے محبور مو بکھے ہی نہیں میرا محبور تے سونے ہی اٹھا ہے جیڑا ہیک دفعہ سرکار مو بکھے نا ہیک دفعہ اوہ پھر ویندہ ہی رہا جاندہ ہے ایمان دارینا دو سوئے جوشن جٹا شریف آلے ہو چودہ سو سال گزر گئے نے آج میں تو تسی چودہ سو سال بعد حضورتہ ذکر پہ کرنے ہاں حضورتہ نا سون سون کے اسی مچل مچل کے صبحان اللہ تے نعرے پہ لانے ہاں اوہ سی خاتا جڑے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک دیدار بھی کرتے رہے ہیں نا لے خطاب مصطفیٰ بھی سونتے رہے ہیں ایتی ترجمانی عدرت سلطان العرفین نے اپنے رنگوچ کر گیا کہ عدرت سلطان العرفین فرما دینے ایمان سلامت ہر کوئی مانگے عشق سلامت کوئی اوپ گڑی مانے شرما بڑے عشقوں ایمان ایمان خبریں نہ کہائی اوپر میڑا عشق سلامت روے یا حضرت باہو میں تھے دیا ایمان گواہی ہوں اے در چلتا چلتا سرکار دیوار گچھی آگے آگے دروازہ کھڑ کھڑایا ہے اندروں آواز آئیے کونے اندر سونیاں میں ایرابیاں کدھر آئے ہیں سرکار میں تو اڈی زیارت کرنایاں ادھی راہ دویلہ یوگی ہے سرکار نے جدو دروازہ کھولیا سرکار پاہر تشریف لیا او جڑا یا بوجادہ مزدور ہے انہیں پہلی نظر سرکار نوے کھیا تے وے کھیاں دے واسد کے جاوہاں اللہ نے بڑا حسن یدا کی تہا ہے اور روشن جٹان دی سرزمین دے و سنا لو سنا درہا محفلے ملا دے اندر ہونالو او سجدو کافر مزدور نے سرکار نوے کھیا تے سرکار نوے اندہ ہی رہ گیا سرکار دی بہار گچیان دے سونے آہاں اللہ نے بڑا حسن دیتا جے جے تُسی اللہ دے نبیوں نبی کوئی موجزات لے کے ہوندے نے کمالات لے کے ہوندے نے جے تُسی اللہ دے نبیوں یہ چند خجوران دیاں گھٹکاں لے کے آیاں اے نہ خجورانوں پیو اگر سویر تک ترخت لگ گئے میں تو اٹھا کلمہ پڑھ کے مسلمانی ہو جاماں گا اے لوکوں اے چلدہ چلدہ سرکار تے نال جنگل بھی ابانچی آگیا سرکار نے فرمایا جگہ کھوڈ او جگہ کھوڈی جا رہے ہیں سرکار خجوران دیاں گھٹکاں رکھ دے جا رہے ہیں تے نال اتے مٹی ڈال دے جا رہے ہیں اے لوکوں یہ دو ساریاں خجوران دیاں گھٹکاں لاکے واپس آگئے سرکار اپنے ویڑے چھی آگئے ہیں اوہ کلام اپنے ویڑے چھی چلا گیا اٹھکی ابو جال کھولے آیا آگی ابو جال دا دروازہ کھڑ گڑایا ابو جال نے پوچھیا کونے آندہ میں تیرا مزدوران کدھر آئے ہیں ادھی رہا دا میلائی ہوگیا کدھر آئے ہیں آندہ دروازہ کھول میں تیرو کام دی گلت سنایا ابو جال نے دروازہ کھولیا جدو ابو جال نے دروازہ کھولیا اوہ مزدوران دے اج میں سرکار دی بارگچ کیا ساں اللہ نے بڑا حسن عطا کیتا ہے اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے میں سرکار دی بارگچ جا کیا کیا جیت اسی اللہ دن نبیوں اے چند خجوران دیاں گٹکاں لے کیایاں اے ننو پیو اگر کال تک ترخت لگ گئے خجوران دے کوشش لگ گئے میں تو اڈا کلمہ پڑھ کے مسلمانی ہو جاں مانگا اے لوگوں ابو جال نے مزدور تھپڑ ماریا تھپڑ مار کیا دے او میرا پتی جائے میں جان ناما او نے او کا چھڑڑیاں نے اے تے میرے پتی جے دی گال لے آ میں تنو بچ پڑھ دی گال سناما میرے نبی دا بچ پڑھنے میرے پتی جے دا بچ پڑھنے شرکار نو میں سواری دے مگر بٹھایا میں سواری دیا کے بیگیا جدو میں سواری نو ٹوریا میری سواری ٹور دی نہیں میں پھر سواری نو ٹوریا سواری نان ٹوری جدو سرکار نو اکے بٹھایا میں پچھے بے گیا میری سواری آ پئی اٹھ پئی وہاں دا میرا پتی جاتے ایک کر جان دائے آنڈا چلو اس جگہ دے چلیے جتے خجوران دیاں گٹکاں بوکی آئے ہو او تو جا کے گٹکاں گڑ لے آنے ہیں نہاں گٹکاں یونگیاں نہ درخدیو گنگے اے چل دے چل دے اس جگہ دیا آگے ابو جاہل دیا دا مزدوروں سے جگہ دیا آگے او تو خجوران دیاں گٹکاں کڑ گے لے کے واپس جارے گے منتے نے چڑے گاں ہیں نہاں خجوران یونگیاں نہ درخدیو گنگے نہ خجوران دیاں گٹکاں اونگیاں درخد کی تھوانگے ابو جاہل مسکر آگے تمسخرا کر گیا آنڈا ہے سویر تک محمدین ابوبت دے نارے آپ بھئی ختم یا جانگے لیکن قدرت مسکر آگیاں دیاں جے میں درخد نہ یگاواں منو محمد دا خدا کھوڑا کھے گا میں اے جے درخد سرکار کی آمن سونے کی آمن آقا کی آمن دلور کی آمن شہنشاہ کی آمن شہنشاہ برار کی آمن آمد مصطفیٰ نارے حیدری علماء اہل سنن آج گلہ میرا انتہائی خراب ہے گلہ نساز ہونڈی وجہ تو لے کریں وجدان سونڈ سسٹم اللہ اینہ دی رزق جب برکتہ تعاف فرمائے بڑا خوبصورت پریر کر رہے ہیں میں نے محسوس ہی نہیں ہو رہا میرا گلہ خراب ہے کہ ہی نہیں اچھی کہا دو سبحان اللہ اے کری اے ڈا اچھی سبحان اللہ اے ڈا اچھی سبحان اللہ کہ میرے تو اڈے سارے دس سینہ جی تھنڈ پہ جا اچھی کہا دو سبحان اللہ جو سن جٹا لے ہو اللہ تو انہوں سلامت رکھے میں سمجھنا اتوسی نہیں پہ بول دے تو آٹے اندرو خسین دے نانے دی محبت پہ بلوان دیئے اچھی کہا دو سبحان اللہ اون ابو جال ازان دے گٹ گئے کٹ لیا ہم دیئے سویر تک نہ گٹکا ہونگی ہیں ترخت کی تھو گنگے لیکن قدرت مسکورا گیاں دیجے میں ترخت نہ اگاما تو منہ رب کونہ کھے گا منہ محمد خدا کونہ کھے گا صبح دن چڑیا ابو جال نے اپنے مزدورنوں نے آل لیا چلتا چلتا سرکار دی بار گچایا آکے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو سرکار بار تشریف لیا ہے اوہ مزدور اندہ ہے سرکار چلیئے پھر اتھے جیتے راتی گٹکا بوکیا ہے سرکار نے فرمایا چلتا ادرو ابو جال نے کون ہی ماری تے ہسیا اس کے اندہ ہے کتھے ترخت دو گنگے اتھے خدا سرکار چل دے جہارے نے سرکار نے بیکھیا جدو اوہ مزدور چلتا چلتا حضورت نال اس جگہ تے آیا نا تو سامنے ترخت بھی لگے نے خجوران دے کوشے بھی لگے نے خجوران دے کوشے بھی لگے نے ادرات توجہ چانا اوہ مزدور اندہ ہے ابو جال نے فرما نو کون نہیں ماری کون نہیں مار کے اندہ ہے ترخت کی تو آئے نے اندہ ہے منو نہیں پتا اے محمد نو پتاووے یا محمد خدا نو پتاوے اوہ مزدور مزدور اندہ ابو جال نے منو کون نہیں ماری کون نہیں مار کے اندہ ترخت کی تو آئے نے اندہ منو نہیں پتا اے محمد نو پتا یاوہ سبا کو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوکوں جدو ابو جال نے میں کیا ترخت بھی لگے نے خجوران دے کوشے بھی لگے نے سرکاروں نے ترخت بھی قریب آگے سرکار نے مزدور نو بولایا بولا ہاں کے فرمایا ترختیں چڑھ جا اوہ مزدور ترختیں چڑھ گیا حضور نے فرمایا خجوران دا گوشہ لا کیا اوہ خجوران دا گوشہ لا کیایا سرکار نے ایک خجور ابو جال نو دیتی دوسری خجور مزدور نو دیتی اوہ جنہیں مکہ دے چاند لوگ نالائے نے مکہ دے سردہار کافر اوہ نسارے نو خجوران دیتیاں جدو ابو جال نے خجور کھا دی خجور کھا گیا دے اے دے اندر تھے کٹیں کی کوئی نہیں شرکار نے فرمایا اوہ اچھا چھاں کٹ کہاں توں کڑیاں نے ترختیں اللہ یوگا چھٹے نے ایسے باشتے میں تسی گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی دوخائی دے کے کہہ رہے ہیں اوہ سکیان خجوران اوہ جانے دائے اوہ سکیان خجوران اوہ گا جان دائے اوہ گگے آنو گلہ کرا جان دائے اوہ اڑ بولے آنو اللہ اوہ اکبر عزور باغ دی آمت و قبلنا ایک سال قبل مکہ دندرنا ایک ملک شام جو ایک عیسائیہ دا بہت بڑا پادری ہوں دے آکے مکہ والے نواندہ مکہ والے ہو اے جڑی دھرتی ہے نا بڑی افضل تے مقدس دھرتی ہے مکہ دنالی کے علاقے مر و زہران اوہ تھیو رہن والے ہر سال ہوں دے آکے مکہ والے نواندہ مکہ والے ہو اے دھرتی بڑی افضل ہے مقدس دھرتی ہے اے تھے کہ بچہ پیدا ہون والے جدہ نور دی روشنی پوری کائنات اندر پھیل جائے گی جدہ نور دی روشنی پوری کائنات اندر پھیل جائے گی اے ایس گل کر کے اپنی علاقے مر و زہران چلا گیا مگروں مکہ دنڈر جدہ بچہ پیدا ہوئے صبح بچہ پیدا ہوئے دوپیر نو لے کے مر و زہران دوپیر نو بچہ پیدا ہوئے شام نو لے کے مر و زہران چلا گیا جا کے اے ایس دفتہ پوری کھڑکٹا اندھیں دروازہ کھڑکٹا کے اندھیں اے ایس دروازہ کھول آسان ایک بچہ لے اندھیں اے بچے ہوں خوئی جڑے بچے دی تو گل کر کے اندھیں اے ایس ہندھیں آجے او نہیں آیا جدو سونے نہیں آنا ہے لگو پتا جانا ہے آج جاری ہے جاری ادرات توجہ جانا چیڑا یا زورتہ غلام آوے او گل او مرو زہران جبچ آوے آکے تروازہ گھڑ گھڑ آوے اے سنو آکے اے بچہ نے امدہ بچہ بیک اوہی یہ جڑے بچہ دی گل کر کے ہیں اے سنو دے آجے سونے نہیں آیا جدو سرکار نے آنا ہے نال خوشبوما دے خلے آنا ہے نال خوشبوما دے ادرات توجہ جانا اے در مکہ دا سردار کافران دیا گہیں کا بچہ پیدایا او رات و رات بچہ لے کے مرو زہرانی آگے آگے اے سنو دروادہ کھڑ گڑ آیا اے سنو پوچھتے ہیں کونے اے سنو مکہ چھوانیاں کدر آئے ہو اے سنو بچہ لیاں دے اے بچہ بیک جڑے بچہ دی گل کر کے آیاں ہیں اے سنو دے ہیں اے لوکوں جو شن جٹانی شرزمین دب سنا لے ہو اے سنو دے ہیں ادرات دبیں لائے ہوگی ہے سونوی نہیں دے دے جاؤں در جاؤں آجے سونا نہیں آیا ہے جدو سونے نہیں آنے لگ پتا جانا ہے ادراتے گیرامی درات بچہ جاناں او مکہ دے سردار کا فریان دینے اے سنو آیا یا نہیں آیا دروازہ کھول تو ساڑا بچہ میک اس بچے نو نہ دو بیکھی ہے نہ بچے تو کپڑا لا کے بچے دا چیرہ بیکھی ہے اے سنو دروازہ کھول یہاں دروازہ کھول کیاں دے اے لوکوں دوسری مکہ چھوائے ہو خانہ کا بات اندر جڑے لاتا اوزہ سن او اپنی جگہ تے لگے ہوئے سن او آن دے خان اپنی جگہ تے لگے ہوئے سن اے سن دے پھر سونا نہیں آیا ہے جدو سونے نہیں آنے او نا پتا نے آپ ہی ڈگ پہن آئے مکہ دے سردار کا فر اے سنو کہنے لگے اے سنو او آیا یا نہیں آیا تو کہہ دے اے بچہ ہوئیے تیری وجہ تو مکہ دے لوگ آمن لینے اے بچہ ہوئیے اے سن دے اے او بچہ نہیں تے میں کیوں جھوٹ بولا او چلے ہو تسیہن دے ہو اس بچے نو کہہ دے او تے سونے یہ ڈاون ہے او تے کھلو نور دیا لیٹا نکل دیا یعنی ہر پاسے نوری نور نظر آنا اسے واسطے اللہ در تظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا کیا نورِ ازلی چمکے آن غائب اندھیرہ ہو گیا جی کملی والا آ گیا جی کملی دوسریہ کھو کوئی زبان خموش نہ روے اپنی محبت ایزار کر گیا کھو اپنی عقیدت ایزار کر گیا کھو نہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبی خوشیاں مناو حضورہ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبی دے مناو حضورہ گئے ہیں فلک کے اچھا یہ مکہ دے سردار جدو واپس آئے نا مکہ دے اندر حضور دے دادا جان فرمان دے میں صبح نور پیر دے ویلے اٹھیا اٹھ کے میں کعبے دے قریب آیا میں کی دیکھیا آج کعبہ میرے مکان والا پہ جھوک دے میں کعبے نے پوچھیا کعبے آج کی گال ہے میرے مکان والا پہ جھوک دے اگو ہاتھ بے غیبی چوبہ دے ہم دے میں کیوں نہ جھکا آج تے کعبے داوی کعبہ ہی آگیا آج تے کعبے داوی کعبہ ہی آگیا حضور دے دادا جان فرمان دے میں خانہ کعبہ دے اندر داخل ہویا جن نے بوت لکے سننا سارے مو دے بالا زمین دے ڈگے نے میں ایک بوتنوں پیردہ ٹھوڈا ماریا میں کہے بوتا آج تو آڈینل کی بھی تھی یہ اگو بوت بولیا بوتنوں بولن دی طاقت کی نہیں عطا فرمائی جن نے منہ تو انہوں طاقت عطا فرمائی بوت بولیا اندہ بابا جی آج باطل میٹے جانا ہے حق اچھا جانا ہے آج اللہ دا فضل تھی آخری رسول آگیا ہے آج اللہ دا فضل تھی آخری رسول آگیا ہے حضور دے دادا جان فرمان دے میں چلدا چلدا اپنے ویڑے چاہیا اپنے مکان چاہیا تو جدو مندر داخل ہوئے نا حضور دی دایا شفا بی بھی انہیں دروازہ کھولے دروازہ کھول کے اندھی بابا جی تو انہوں مبارک ہوئے آپ نے فرمایا کادی مبارک اندھی یہ تو اڈے ویڑے چاہ اللہ نے بڑا سونا لال عطا کیتا ہے اللہ نے بڑا سونا تو انہوں پوتا ہی عطا کیتا ہے عبداللہ دے ویڑے چاہ اللہ نے بڑا سونا پتر ہی عطا کیتا ہے عدرت آمینہ دے گود اللہ نے بڑا سونا لال عطا کیتا ہے ادرات توجہ چاہنا ادرات عامینا دے قریب ادرات عبداللہ ہوئے نا عبداللہ عامینا دے قریب ہوکے اندر نے عامینا اے میری بہو بیٹی تے نا مبارک ہوئے اللہ نے جو تری گودھ ہری کر دیتی ہے ویڑا جو خوشی ہوئے نا تے باپ تا سایا اٹھ جائے اوہ خوشی خوشی چنگی نہیں لگتی ادرات عامینا رون لگ پہیاں اکھیاں نم ہو گئی ہیں حضرت عبداللہ فرمان دے نے آمینہ جیتے مسرطان دا بیل ہے شادمانی دا بیل ہے تو رو رہی ہے بابا جی میں کیوں نا روما رو اس واسطے رہی ہیں اج میرے پتر دا باپ کوئی نہیں کاش اج میرے پتر دا باپ یوں دا تیر رب دا شکر دا کردہ یاللہ تیرا شکر ہے تو کنٹا سونا پتر یطا فرمایا ہے میاں زاب رحمت اللہ اللہ فرمان دے نے سک پتران دے داڑی ہوتی یہ تکے گے لوگ سیاڑے اے میں باتیں نبیاں مگے آئے کر کر اوزار باغانے میاں زاب رحمت اللہ اللہ فرما دے نے آسے آسے اے عمر بزاری اے تے چھلے خار ہزاراں اے مالی باغ نہیں میں کھڑ دے دا اے اے یہاں یہاں جدو بخار آئے اگرہ تھی آمینہ روکے فرما دین بابا جی خوشی تے خیبے اللہ نے بڑا سونا لال ادا کی دائے پر میں تا بھئی رونی اج میرا پتر یطیم ہے فرمایا آمینہ اے یتیم نہیں بلکہ یتیمہ دا والی بن کیا آیا ہے اے یتیمہ دا والی بن کیا آیا ہے اے آمینہ دا لال یتیمہ دا والی بن کیا آیا ہے اے عبداللہ دا لال یتیمہ دا والی بن کیا آیا ہے بابا جی اے یتیمہ دا والی بن کیا آیا ہے اگرہ تھی آمینہ روکی ارد کر دیا نے بابا جی جدو دا لال میرے پتن ویچھ آیا ہے میں جدو زمین تے ٹرنیاں میرے پیران دے تھلے پتھریاں جان دے نے اور پتھر مومی ہو جان دے نے میں جدو پتھران دے ٹرنیاں پتھر مومی ہو جان دے نے حضور دی امی جان فرما دیا نے میرے پتن ویچھ جدو میرا لال آیاں پہلا ماں گزریاں ہے ایک لمحے جدوالا بابا یہاں گیاں آگیاں دا یامینہاں تے نو مبارک ہوئے ہیں آپ نے فرمایا تُو کون مبارک دین والا ہے اگو بابا بول کیاں دا ہے نیامینہاں میں تیرا بابا یاد میں آیاں وہاں تے نو مبارک دین آیاں تُو اللہ دے نبی دھی ماں بنن والی ہے پہلے مادرت آدم علیہ السلام آئے دوسرے مہینے نوہ علیہ السلام آئے تیسرے مہینے شیس علیہ السلام آئے چوتھے ماں عبرہیم علیہ السلام آئے نو ماں نبیوں دیرے آگیاں مبارکہ دین دیرے آمینہ تُو اللہ دے نبی دی ماں بنن والی ہے ادرت آمینہ فرما دیاں ایک دن میں رات لو کمرے جو سو دیاں اچانک میرے کمرے جو اللہ یاللہ دیاں یوازہ یہاں آ رہی آنے میں مشرق بیکھیا کوئی نظر نہ آیا پورے کمرے جو بیکھیا میں نو کوئی نظر نہ آیا لیکن اللہ یاللہ دیاں یوازہ یہاں آ رہی آنے میں پچھیا کونے جڑا یاللہ یاللہ دیاں یوازہ بلند پیا کر دائے ہاتھ میں خیبی چھو آباز آئی نیامی ناں فکر نہ کر تیرے پیٹ بچ جڑا لال آئے اوہ اللہ یاللہ پیا کر دائے جڑا پیٹ تیرے لال جڑا پیٹ بچ لال آئے اللہ اللہ پیا کر دائے اوہے لوگ کو درہ توجہ جانا ادرت آمینہ فرما دیاں ایک دن میں اپنیاں سخیلیاں دینال میں خوچ و پانی لین واسطے چلی گئی جدو میں خود واسطے پانی لین واسطے چلی گئی میری سخیلیاں اگے کے پیاں ٹر دیاں نے یا قدم میرے پیچھے آ گیاں میں کیا سخیلیوں اچانک میرے پیچھے کیوں آ گیاں اوہ سخیلیاں بول کیاں دیاں نے نیامی ناں تیرے اگے ٹرنیاں ماں سانو سورج دی تپش پہن دیئے جدو تیرے مگر آ جانیاں ماں سانو سکور دی دولت مل جان دیئے ادرت آمینہ فرما دیاں چل دیاں چل دیاں جدو خود آ گیاں ساریاں سخیلیاں پانی دے مشکی دے برنے دیاں نے جدو میں پانی دے قریب ہونی جدو پانی دے قریب ہونی میں اپنا ڈول پانی دے قریب کرنی پانی اچھل کے آ پہ ہی باہر یہاں اچھل کے آ پہ ہی باہر آ جاندہ ہے کیوں آ جاندہ ہے اے سونے دا عدبیا کردہ ہے اچھی کیا دو سبحان اللہ اچھل کے آمینہ رو کے فرما دیاں نے بابا جی خوشی تے ہے بے اللہ نے پڑا ہی سونہ تے بڑی یہ شانہ والا لہا لطا کی تے پر میں رون دی تا ہماں اچھل میرے پتھر دا باپ کوئی نہیں اچھل چھو خوشی ہووے نا باپ دا سایا نہ ہووے بابا جی اچھو خوشی چنگی نہیں لگ دی ماں دا سایا کروچنا نہ ہووے اچھو خوشی چنگی نہیں لگ دی میاں زاب رامت اللہ علیہ فرما دے باب مرے دے شرننگا ہووے اتویر مرن کن خالی ماما مرن محمد بکشا تے کون کرے رکھ والی اوے ماما مرن محمد بکشا تے کون کرے رکھ والی حضور دے دادا جان فرما دے نے میں سرکار نو نالیا لے کے مرو زہران وال جاریاں ایس نہیں لاکے وال جاریاں جدو ایس دے ہی لاکے وال گیاں وہاں میں کی بیکھیا ایس اپنے مکان دی چھتے کھلو تا اے ایج کر کے مکہ دیاں راماں پیاں دا اے ایج لگا جینے میرے اون دا انتظار پیاں کر دا اے جدو میں ایس دے مکان دے قریب ہویاں ایس اپنے مکان دی چھتوں نیچے آگیاں بابا جی جدو مکان دی چھتوں نیچے آیاں آکے تروازہ کھول کیاں دے بابا جی تو انو مبارکوں میں اج آن والا دنیا تے تشریف لے آیاں ازور دے دادا جان فرواں دے نے جدو میں ایس دے قریب ہویاں میں کیا ایس دے نو کی میں پتہ اون والا بچہ ہوئی ہے آن دائے میں اپنیاں کتابا ج پڑے آئے جدو سونے نیون آئے نور پیر دا ویلہ یون آئے سرکار دی ولادت یونی ہے ازور دے دادا جان فرماں دے نے ایس دے نور پیر دے ویلہ تے بڑے بچے پیدا یون دے نے ایس آن دائے بابا جی میں اپنیاں کتابا ج پڑے آئے جدو سرکار نیون آئے سوار دا دی آڑا یون آئے ازور دے دادا جان فرماں دے نے بابا جی ازور دے دادا جان فرماں دے نے میں ایک تلیل بھی کوئی نہیں سوارنوں پڑے بچے پیدا یون دے نے آن دائے بابا جی تُسی اتھے بابو ناں میں اندرو جاکی اپنی کتاب کڑ کے لیوں ناماں جدو میں اٹھارامی سال دی عمر دا ساں میں اپنیاں کتابا ج پڑے آزی جدو سوڑے نیون آئے اتھوار دے سمار دی درمیاں نیرات ہوئے گی نور پیر دا میں لائے ہوئے گا آسما نا تے کسی تارا چمکے گا جدی روشنی پوری کائنات اندر پھیل جائے گی مشرق بھی نور ہوئے گا مگر بھی نور ہوئے گا شمال بھی نور ہوئے گا جنوب بھی نور ہوئے گا ہر پاش نوری نور نظر آئے گا آسما نا تے کسی تارا چمکے گا باپا جی اج بہتر سال ہو گئے اٹھارام سال دی عمر دا سچ جو میں کتابا ج پڑے آئے او دودھا لے کے ہون تک اتھوار دے سمار دی درمیاں نیرات جدو بھی ہوں دیئے میں کد اکھ لہا کے ستا نہیں میں تھا شرکار تھا انتدار کردار انامہ کدوئی آسما نہ تھا ستارا چمکے گا جدی روشنی پوری کائنات اندر پھیل جائے گی آسما نا ملو کر گیاں دا آئے تاریاں چڑ جائے اے دی ترجمانی اگرد سلطان اللہ رفی نے اپنے رنگ میں جکر گیاں کئے چڑوے چنہ کریں روشنی تیرا دارے جکر کریں دے چڑوے چنہ چنہ تُسے بھی کہلو کوئی زبان خموش نہ روے اپنی مخبت ہی زار کر کے کہلو چڑوے چنہ کریں روشنی تیرا دارے جکر کریں دے ہوں او ایس بابا جی حضرت دیبد المطلب نو کہیں لگا ہے بابا جی اج اٹھارا سال میں اٹھارا سال دی امر دساں ہون پونجہ سالوں مرو گئی ہے آسمانہ والمو کرکی آنا تاریا چڑ جائیں میں آخری رسول تا دیدار کرنا مانگا ہے بابا جی اج رات جڑی لگی ہے میں آسمانہ تے ستارہ چھمکیا بے کیا ہے جدے نور دی روشنی مخشنک بھی بے کی ہے جدے نور دی روشنی مغرب بھی بے کی ہے شمال بھی بے کی ہے جنوب بھی بے کی ہے حضور نے دادا جان فرما دینے لے ایس اے تیری دلیل میں مان نہیں نہ میں واپس مکہ جانا ہواں جدو حضور نے دادا جان فرما دینے جدو میں سرکار نو نال لے کے ٹھوڑیا ہواں ایس نے قدم پھڑ لیں پھڑ کے روح کی ارد کردائیں بابا جی اج بمنجہ شہاں لیو گینے میں سونے دی اور دا انتظار پیا کرنا ہواں بمنجہ شہاں لو گینے انتظار گچ کزر چلینے آخری دا وہ شرکار دا دیدار دے کر لین دیو بابا جی بے جو چند گڑیاں بے جو منو شرکار دا دیدار کر لین دیو حضرت عبدالمطلب فرما دینے میں بے گیاں او جدو اے سندھ ہے بابا جی شرکار تو کپڑا لاؤ جدو میں شرکار تو کپڑا لائے شرکار دید کر کے روح کے ارد کردائیں یا اللہ تیرا شکر ہے آج آخری نوی دا دیدار کر لین آئے آج آخری نوی دا دیدار کر لین آئے روح کے ارد کردائیں عیدی ترجمانی حضرت سلطان الارفی نے گھر گیا کیے میں کھو جی ہی میرا دل آئے پر سوڑا ہے تکی کریشنوں پاواں ہوں ویڑے میرے وردانہ ہی لکھ وشیلے پاواں ہوں یا رباں اے ہو فکر دلیں ویچ کتے رو دینا مر جاواں ہوں سرکار دا دیدار کر گئے ہمیں سونیاں اللہ نے بڑا حسن عدا کی تا آئے اللہ نے بڑیاں شانہ عدا کی تیا آئے وہاں سونیاں اللہ نے نبیان دا سردار بنایا ہے سارے نبیان دا سلطان بنایا ہے روح کے ارد کردائیں سونیاں پتہ نہیں زندگی نے ساتھ دینا یا نہیں دینا اے زندگی نے کڑبل ختم یا جانے سونیاں جدو کل قیامت والے نے اپنے غلامانوں جنت میں چلے کے جائیں گا سونیاں یوں تھی ایس نویں نال لے جائیں ایس گناہ گار نویں جنت چلے جائیں میرا ایمان میرا وجدانے ایس روح کے اردنہ کھر کر کے آندہ ہوئے گا کرم کی ایک نظر ہم پہے خدا راہ یاں رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پہے خدا راہ یاں کوئی زبان خموش نہ روے اپنی مخبتیں ہزار کرلوں ادی رہاں تاویلہ یوگی آئے میں رب دی بار کچھ دعا کرنا یا اللہ جڑھ تیرے نبید یار یاں اے نشار انہوں اپنے یار دے کر دی زیارت نصیب فرما کرم کی ایک نظر ہم پہے خدا راہ یاں رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یاں رسول اللہ اے مدینے دیا تاجدارا جڑا کرم ، ابو بکر صدیق تے کینتا جے جڑا کرم عمر فروغ تے کیتا جے جڑا کرم ذمین tecnologíaش tے کیتا جے جڑا کرم مولا یالی تے کیتا جے جڑا کرم عبد الرحمان بین تلحات اے کیتا جے جڑا کرم قرآن تے کیheads جڑا کرم سوڑیان اے نگند بابا جی سرکار دی بارگچ ارد کر لگاں بابا جی تسی بھی یاد رکھیاں جے کل قیامت والے دے جدو سرکار دے نال تسی جنت میں جی جاؤں گے اوٹے ایس نو بھی یاد رکھیاں جے حضور دے دادا جان فرما دے لے ایس میں غنمکہ واپس جانے سرکار نکتے دادا جان اٹھ بینے ایس نے قدم پھڑ لے قدم پھڑ کے روح کی اردان کرنا آئے یہ دو گھڑیاں ٹھیر جائے تقدیر ہے میں نو لگیاں توڑے نبھا لین دے میں خود جانے حوالے کر دے شاہاں ایس جانے دے مالک نو آلے دے ایس ساڑا راکھا کملی والا اے او لگیاں توڑے نبھا جانے دے حضور بے دادا جان فرما دے میں چلدہ چلدہ مکہ واپس ہی آیا جدو میں مکہ واپس ہی آیا میں کیوے نا یہ خودیاں دے بڑے 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 عالم آکے میرا مکہ دے اندر انتظار بے کر دے جدو میں مکہ دا خلویاں خانہ کا بد قریب اکھلو کے میری آرامہ ملکے کھلو تے نے جدو میں خانہ کا بد قریب ہی آیا او جڑے یہودی اس آنیاں دے بہت بڑے بڑے عالم آئے نے آگے آنے دے بابا جی تو آنو مبارک ہو بے آجی اللہ دا افضل رسول آگیاں نرائے تکبیر نرائے رسول عالم عظمت شان مصطفان علماء احل سنن علماء احل حق نرائے پیتنی سوالک نرائے اداری ماشاءاللہ بھائی محمد جویے صاحب جس محبت دینال سونڈ پر اپریڈ کردے نے میرا دل کردہ اینا دے انعام بندہ بھائی جویے صاحب تشریف لیاو یقین جانو جدو بھی اینا دے سونڈ دے پڑے ہے میرا گلا بلکل بند سی لیکن اینا محبت فرمائی اور اینام دے حق دار نے اللہ تعالی اینا دے اس مشنز اندر دن دگنی راچنی ترقی عطا فرمائے تو اے پوری دنیا دے اندر اے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے انہیں چلنے ہیں اینام منت کرنی ہے اللہ تعالی نے انہوں سلامت رکھے اللہ تعالی مزید کامیابی دے اور حضور دا صدقہ اللہ تعالی مزید ازدہ تا فرمائے ازدہ دن در اللہ چار چاند لگائے اچھی کہہ دو سبحان اللہ زور نہ کہہ دو سبحان اللہ ادرات توجہ اچانا گل اختتام دی طرف لوٹ رہی ہے حضور دا دادا جن فرمان دے جن میں واپس آیا نا تو سارے مکہ والے میں انہوں مبارکہ پر دیں دیں تو مکہ والے مبارکہ دیں کہ انہوں نے واہ عبدالمطلب خوش کسمتیں اللہ نے تیرے ویڑچ نبی عطا فرمائے حضور دا نور پاک پشتا مچو آیا ہے پاک رحمہ مچو آیا ہے میرے تو تو ایڈل لجپال نبی دا نور پاک پشتا مچو تے پاک رحمہ مچو آیا ہے ادرات توجہ جانا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دا پچپن پڑیت تاں آلا حضور دی جوانی آلا حضور دا لڑک پن آلا میرے نبی دی رفتار آلا این جو کہا لما میرے نبی سارے نبیاں دے سردار نبی نے اور میرے نبی دی امت ساری امتاں جو سردار امت ادرات توجہ جانا ادرات توجہ جانا ادرات صاحب نے ایک فرمایش کی تھی ہے انشاءاللہ میں جلدی دن اللہ وہ بھی پوری کرنا توجہ جانا میرے نبی ورگا کوئی نبی نہیں تو میرے نبی دی امت ورگی کوئی امت نہیں اے امت اے امت ساری امتاں جو اللہ افضل امت ہے رب نے قرآن جو فرمایا کن تم خیر امہ اے امت بہترین امت ہے اخری جتنی ناس ازاں انو چون کے کل امتا ہوتے فضیلت ادا فرمائیے تے میرے دے تو آڑے نبی سارے نبیاں دے سردار نبی نے اسے واسدے میں تسی گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی دھوائی دیکھ کہہ رہے ہیں فضل رہ بل اولا اور کیا چاغیئے مل گئے مصطفی اور کیا کوئی باز اتھلے نہ روے اپنی محبت ایزار کر کے ایک دبا سارے بندے اپنی محبت ایزار کر کیا کھو باہر تک سارے بندے ایزار کر کیا کھو فضل رہ بل اولا اور کیا چاغیئے مل گئے مصطفی اور کیا جانگی ہے اے اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفی مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے نصیبہ جو لکھے ہیں اندھے اس دن تو سرکار دی وفات ہوئی ہے میں کہے وفات او منان جنت نبی مر گئے ہیں ساڑھے نبی عجوی زندہ اور جوید موجود نے ساڑھے نبی عجوی تے ملاد زندیاں دا منایا جاندہ ہے مریان دا نہیں منایا جاندہ ساڑھے نبی عجوی قبر مبارک دندر زندہ اور جوید موجود نے الحمدللہ ساڑھے ایمان ہے آخری قل سنو تقریر ختم ہو لگی توجہ دتالے باہ